امریکہ نے اسرائیل کو متنبے کیا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں میں آگ اور خون کا کھیل نہیں دیکھنا چاہتے وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان جیک سلیوان نے امریکی ٹی وی کے پروگرام میں باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے اسرائیلی افاج پہ واضح کر دیا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں کے اندر آتشگیر ہتھیاروں سے لڑائی سے گریز کیا جائے جس سے سیویلینز کی زندگیوں کو خطرہ درپیش ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کو واضح پیغام پہنچایا ہے کہ امریکہ غزہ کے اسپتالوں میں معصوم شہریوں اور علاج کے لیے موجود مریضوں کو گولیوں کا شکار بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا امریکی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ سے امریکی شہریوں کا انخلاق جاری رکھا جائے گا تاہم شہریوں کے انخلاق میں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ رفاک راسنگ کبھی کھلتی ہے کبھی بند ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کبھی نکلنے والوں کی فیرست میں امریکیوں کے نام شامل ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے تاہم جو بھی صورتحال ہو تمام امریکیوں کا انخلاق یقینی بنایا جائے گا خیال رہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک بار پھر اسپتالوں کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں بچوں سمیت کئی فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اسپتالوں پر بمباری کے بعد سیہونی فوج نے غزہ کے سب سے بڑے اسپتال سے پلسطینیوں کے انخلاق میں تعاون کی پیشکش کر دی تھی غیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کے سب سے بڑے اسپتال سے انخلاق میں تعاون کریں گے اور اسپتال سے بچوں کو نکالنے میں مدد کریں گے پلسطینی وزارت سہت کے بیان میں کہا گیا تھا کہ اسرائیلی ٹینکو نے اسپتال کے اندرونی حصے کو نشانہ بنایا جس کے بعد اسپتال کے اندر آگ بھی